اردو کور کے معزز دوستو چھ سال کی عمر میں اس نے ناکامی کا پہلا مزہ چکھا اور یہ اس کی عملی زندگی کا آغاز تھا اس کا والد لکڑی کا کام کرتا تھا چھ سال کے بچے نے لکڑی کے اس زخیرے کو آگ لگا دی وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ لکڑی کو آگ لگے تو کیا ہوتا ہے والد کی لکڑی جل کر کوئلہ ہو گئی اور والد نے اس شاندار کامیابی پر پورے گاؤں کے سامنے اس کی ٹھیک تھاک ٹھکائی کی بچے نے مار کھالی لیکن وہ تجربوں سے باز نہ آیا اس کا دوسرا تجربہ انڈوں سے انسان کے بچے نکالنا تھا وہ سوچتا تھا کہ مرگی انڈوں پر بیٹھتی ہے تو ان سے چوزے نکلتے ہیں اگر ان پر انسان بیٹھے تو کیا نکلے گا وہ یہ جاننے کے لیے ایک دن ہنس کے انڈوں پر بیٹھ گیا انڈے ٹوٹ گئے اور اس کی پتلون خراب ہو گئی ناکامی پر ایک بار پھر مار پڑی اس کا تیسرا تجربہ پرندوں کی طرح ہوا میں اڑنا تھا وہ سمجھتا تھا کہ پرندے کیڑے مکوڑے کھاتے ہیں کیڑے مکوڑوں میں کوئی ایسی تاثیر ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ ہوا میں اڑ لیتے ہیں اس نے کیڑے مکوڑے جمع کیے ان کا جوس نکالا اور یہ جوس اپنی نوکرانی کو پلا دیا نوکرانی کے پیٹ میں درد ہونے لگا اور وہ فرش پر لیٹ کر تڑپنے لگی نتیجہ اس بار بھی پٹائی کی شکل میں ہی نکلا لیکن وہ باز نہ آیا اس نے ناکامیوں کو اپنی طاقت بنا لیا اور وہ آنے والے دنوں میں اس طاقت کے ذریعے دنیا کا سب سے بڑا موجد بن گیا اس نے دنیا کی شکل بدل دی یہ ایڈیسن تھا تھامس ایڈیسن دنیا کا سب سے بڑا موجد ناظرین گرامی ہم آج دنیا کے کسی کونے میں بیٹھ جائیں اور دائیں بائیں اور آگے پیچھے دیکھیں تو ہمیں وہاں ایڈیسن کی درجنوں ایجادات نظر آئیں گی آج کا انسان اس کا شکریہ آدھا نہیں کر سکتا یہ ہم سب آٹھ عرب لوگوں کا محسن ہے کاش پاکستان کا کوئی ماہر تعلیم ایڈیسن کی بائیو گرافی ہمارے سلیبس میں شامل کر دے تو مجھے یقین ہے کہ ہمارے ملک میں کامیابی کی شرح بڑھ جائے گی ہمارے بچے بچپن سے ہی سیکھ لیں گے اگر کوئی انسان تبدیلی لانا چاہے تو یہ اکیلا پوری دنیا کو بدل سکتا ہے ہمارے بچے یہ بھی سیکھ لیں گے کہ ناکامی ناکامی نہیں ہوتی یہ کامیابی کا پہلا زینہ ہوتی ہے اور آپ اگر ناکام نہیں ہوتے تو آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے ایڈیسن ایک حیران کن کردار تھا استاد اسے کن ذہن اور شرارتی بچہ سمجھتے تھے جبکہ اسے سلیبس میں کوئی دلچسپی نہیں تھی اس کا ذہن کلاس فیلوز اور اسادسہ سے بہت آگے تھا استاد اس کی حرکتوں اور سوالوں سے تنگ آگئے اور انہوں نے اسے سکول سے نکال دیا لیکن ایڈیسن کی والدہ اسے سمجھتی تھی اس نے اپنے بیٹے کو خود پڑھانا شروع کر دیا وہ پندرہ سال کا ہوا تو اس نے ٹرین میں چھابڑی لگانا شروع کر دی ٹرین میں اس وقت چھابڑی لگانے کی اجازت نہیں تھی لیکن وہ روز ریلوے سٹیشن جاتا اور ریلوے حکام سے چھابڑی کی اجازت مانگتا یہ کئی مہینے چکر لگاتا رہا اور ناکام واپس آتا رہا یہاں تک کہ ریلوے حکام نے اس کی اجازت درمی کے سامنے شکست مان لی وہ ریل میں چھابڑی فروش ہو گیا ٹرین کا چار ساڑھے چار گھنٹے کا سفر تھا اس نے اس سفر کے دوران اپنا اخبار شروع کر دیا وہ مختلف ریلوے سٹیشن سے خبریں اکٹھی کرتا وہ ہاتھ سے خبریں لکھتا ان کی پلیٹس بناتا اس نے ٹرین کے اندر ایک چھوٹا سا چھاپا خانہ بھی بنا لیا تھا یہ اس چھاپا خانے پر اخبار چھاپتا اور ٹرین میں فروخت کر دیتا یہ ایک انوکھا تجربہ تھا ایڈیسن نے ریل کے ایک خالی ڈبے میں اپنی تجربہ گاہ بھی بنا لی وہ فالتو وقت اس میں تجربے کرتا رہتا تھا ایک دن اس تجربہ گاہ میں دھماکا ہوا اور ڈبے میں آگ لگی اس ناکامی کا نتیجہ بھی پٹائی کی شکل میں نکلا لیکن وہ مایوس نہیں ہوا وہ ریل کے سفر کے دوران قوت سماد سے بھی محروم ہو گیا وہ چلتی ٹرین کے پایدان سے فسلا لیکن نیچے گرنے سے پہلے گارڈ نے اسے کانوں سے پکڑ کر اٹھا لیا وہ بچ گیا لیکن اس کی قوت سماد پچاس فیصد رہ گئی پیارے ساتھیو وہ چھابڑی سے فارغ ہوا تو اس نے ٹیلیگراف آفیس میں نوکری کر لی ان دنوں ایک وقت میں ایک ہی ٹیلیگراف آ سکتا تھا ایڈیسن نے ٹار آفیس میں کام کرتے کرتے بیق وقت کئی پیگام بھیجوانے اور وصول کرنے کا طریقہ ایجاد کر لیا یہ ایک انقلاب تھا وہ ٹار آفیس سے نکلا تو اس نے نیو یارک میں ایک بڑی کمپنی میں ملازمت اختیار کر لی وہ کمپنی سونے کی قیمت میں اتار چڑھاؤ کا فیصلہ کرتی تھی ایڈیسن نے ان کے لیے کیلکولیشن کی ایک جدید مشین بنا دی اور پھر یہاں سے ایک انپڑ نوجوان دنیا کا سب سے بڑا موجد بننا شروع ہو گیا اس نے اپنا کارخانہ لگا لیا اور اپنی تجربہ گاہ بھی بنا لی اس نے اس تجربہ گاہ میں آٹومیٹک ٹیلیگراف ایجاد کیا اور اس کے لیے ایک ایسا کاغذ بنایا جس پر ایک منٹ میں ساڑھے تین ہزار لفظ چھپ سکتے تھے اس نے ٹائپ رائٹر کا سسٹم ٹھیک کیا ٹیلی فون گرام بیل نے ایجاد کیا تھا لیکن اس کا ریسیور ایڈیسن نے بنایا تھا اس نے فون کی آواز کی کوالٹی بھی بہتر بنائی ہم سب ٹیپ ریکارڈ، سیڈی پلیئر اور آئی پارٹ پر میوزک سنتے ہیں یہ ٹیکنالوجی گرامو فون سے سٹارٹ ہوئی تھی اور گرامو فون ایڈیسن نے بنایا تھا ہم سب ٹیلی وین دیکھتے ہیں سنماوں میں فلم بھی دیکھتے ہیں اور ہمارے کمپیوٹرز پر ال سی ڈی بھی ہوتی ہے یہ ٹیکنالوجی پروجیکٹر سے سٹارٹ ہوئی تھی اور یہ پروجیکٹر ایڈیسن نے بنایا تھا ہم ٹی وی اور سنما میں وہ تحرک فلمیں دیکھتے ہیں فلم کی یہ تقنیق بھی ایڈیسن نے ایجاد کی تھی آج پوری دنیا روشن ہے یہ روشنی بلب کا عطیہ ہے یہ بلب بھی ایڈیسن نے ایجاد کیا تھا آپ کو یورپ اور امریکہ کے زیادہ تر شہروں میں ٹرام ملتی ہے یہ سڑکوں پر چلنے والی ٹرین ہوتی ہے یہ ٹرام بھی ایڈیسن نے بنائی تھی الیکٹرک سٹریٹ لائٹس بھی ایڈیسن نے نیو یارک سٹی میں لگوائی تھی اور یہ رجحان اس کے بعد پوری دنیا میں پہنچا ہم سب امارتوں کی تعمیر میں سیمٹ استعمال کرتے ہیں یہ سیمٹ بھی اسی کی ایجاد ہے اور سیمٹ فیکٹری بھی دنیا میں نوٹ گننے کی پہلی مشین بھی ایڈیسن نے بنائی تھی زمین سے لوہا اور دوسری دھاتے نکالنے کی تکنیک بھی اسی کی ایجاد ہے اس نے مشین کے ذریعے کان کنی کو بھی آسان بنا دیا چمڑا رنگنے کا جدید طریقہ بھی اسی کی ایجاد ہے بیری جہازوں کو تیجی سے مڑنے اور زیرے سمندر آبدوزوں کے سراغ بھرنے کی تکنیک بھی اسی نے ایجاد کی اس نے لیبالٹری میں کاربونک ایسٹ بھی بنایا اور اس نے بیٹری بھی بنائی جس کے بغیر آج کی مشینی زندگی ممکن نہیں اور اس نے امریکہ میں پہلی بار ربڑ بھی ہو گیا پیارے ساتھیوں یہ ایڈیسن کی چند بڑی ایجادات ہیں جبکہ اس نے سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں چھوٹی چھوٹی ایجادات کی اور ان ایجادات نے دنیا کا کلچر بدل دیا ایڈیسن کا کام صرف ان ایجادات تک محدود ہوتا تو شاید بڑی بات نہ ہوتی لیکن اس کا اصل کمال امید تھی وہ ناکامی کو ناکامی نہیں سمجھتا تھا اس نے بلب ایجاد کے دوران بیس ہزار ناکام تجربے کیے لیکن وہ مایوس نہیں ہوا اس نے بلب کا فلیمنٹ بنانے کے لیے بانس کی چھ ہزار اقسام پر کام کیا لیکن مایوس نہیں ہوا اس نے بیٹری میں بجلی سٹور کرنے کے لیے دس ہزار ناکام تجربے کیے لیکن وہ مایوس نہیں ہوا ٹیلی گراف ہو گرامو فون ہو ٹیلی فون کا ریسیور ہو پروجیکٹر ہو سیمت ہو چمڑا ہو یا پھر فلم ہو اس نے ہزاروں ناکام تجربے کیے لیکن مایوس نہیں ہوا اور اس نے بالآخر کامیابی حاصل کر لی وہ کہتا تھا کہ میرے تجربے ناکام نہیں ہوتے میں نے بلب بنانے کے بیس ہزار تجربے کیے لیکن میں بلب نہیں بنا سکا میں نے اس سے سیکھا کہ ان بیس ہزار طریقوں سے بلب نہیں بنایا جا سکتا چنانچہ میں بلب بنانے کے اصل طریقے کے بہت قریب پہنچ گیا ہوں اور میرا خیال درست تھا اور میں کامیاب ہو گیا ایڈیسن کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش مریخ پر پیدا ہونا تھا وہ کہتا تھا کہ مریخ کا دن زمین کے دن سے چالیس منٹ بڑا ہوتا ہے اور میں اگر مریخ پر پیدا ہوتا تو میں چالیس منٹ زیادہ کام کر سکتا تھا وہ دن رات کام کرتا تھا اور اس دوران یہ تک بھول جاتا تھا کہ اس نے کھانا کھا لیا ہے یا پھر بھوکا ہے دوستو ہم اگر اس کی کامیابیوں اور ناکامیوں کا تقابل کریں تو اس کی ناکامیوں کی شرح کئی گناہ زیادہ ہوگی لیکن اس نے اپنی ہر ناکامی کو کامیابی کا زینہ بنایا اور وہ اس زینے پر چڑتا چلا گیا یہاں تک کہ آج ہم جس طرف دیکھتے ہیں ہم ایڈیسن کا شکریہ ادا کیے بغیر نہیں رہ سکتے ایڈیسن نے ہمیں جدید دنیا کی سینکڑوں نعمتیں دی لیکن اس کا اصل کامیاب کامیابی اور ناکامی کا تصور تبدیل کرنا تھا اس نے ثابت کر دیا کہ ایک انپڑ بہرہ اور غریب شخص مسلسل میند سے پوری دنیا کو حیران کر سکتا ہے یہ ناکامیوں کو کامیابی میں تبدیل کر سکتا ہے اور ایڈیسن نے یہ کر کے دکھایا جی تو پیارے دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر اس ویڈیو سے آپ نے واقعی کچھ سیکھا ہے تو ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر کر کے ہماری حوصلہ افضائی ضرور کر دیجئے گا انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا دھیر سرخیال رکھئے گا اللہ نگے بان